اور سربجیت پر جان لیوہ حملے کے بعد اب سوال یہ اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں یہ کوئی سوچی سمجھی ساجش تو نہیں سربجیت نے پہلے ہی اپنے اوپر حملے کے آشنکہ جتائی تھی لیکن پاکستان سرکار نے کچھ نہیں کیا اس لئے اس آشنکہ کو اور بل ملتا ہے کہ اس حملے میں جیل ادھکاری بھی ملے ہو سکتے ہیں جیل میں سربجیت پر حملہ کیا سوچی سمجھی ہے ساجش کڑی سرکشہ کے وابجود آخر کیسے ہوا حملہ کیا جیل ادھکاریوں کی ہے ملی بھگر لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں بند بھارتی ناغرے سربجیت پر شکبارک ہوئے حملے کو لے کر اب سوال اٹھنے لگے ہیں بھارت میں کساب اور افجل کی فانسی کے بدلے ہی آشنکہ جتائی جا رہی تھے کس کا بدلہ بے گناہ سربجیت سے لیا جا سکتا ہے خود سربجیت نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ آشنکہ جتائی تھی یہی نہیں سربجیت کو کوٹ لکپت جیل میں لگاتار پریشان کیا جاتا تھا اور اسے جان سے مارنے کی تھمکی دی جاتی تھی اس بات کو خود سربجیت کے وقیل اویش شیخ بھی فکار کرتے ہیں اور انہوں نے ادھکاریوں سے سربجیت کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ بھی کی تھی لیکن پاکستان سرکاہ سوتی رہی سربجیت نے خط کے ذریعے اپنی بہن تلویر کور سے بھی جیل میں پریشان کے جانے کی کئی بار شکایت بھی کی تھی سربجیت نے اپنے خطوں کے ذریعے تلویر کو بتایا تھا کہ جیل میں اسے گالیاں دی جاتی ہیں گساو اور افضل کی فانسی کے بدلے اس کی ہتیا کی تھمکی دیتے ہیں دلویر کور اپنے بھائی پر ہوئے حملے کو ایک سوچی سمجھی ساجش قرار دیا ہے پاکستان کے ملی جولی ساجش اور جیل ادھکاریوں کے ساجش اور جو بھی اتنا جب کہتے ہیں کہ سربجیت کو ایک دم ہم نے الگ سے زیادہ سکوٹی دیا اور ایک خاص جو اتنا چل رہا ہو کیس اس کی پیر کیوں نہیں جان کی سرکشہ سرکشہ کی گئی یہ ملی ہوئی بھگت تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا جان بچ کر حملہ کرایا گیا اور ایک قیدی نے کہا بھی تھا تم نے ہمارے افضل کو مارا ہے اور تم یہاں پر ہو میں چھوڑیاں مگا رہا ہوں تم پر میں حملہ کروں گا سربجیت پر حملے کو سوچی سمجھی ساجش ماننے کے کئی قرار بھی ہیں سربجیت پہلے سے ہی پاکستان میں کٹرپندھیوں کے نشانے پر تھا اور اس کے وکیل کو بھی چاند سے مارنے کی دھمکی بھی گئی تھی یہی نہیں ایک ایسا قیدی جس کو لے کر پہلے سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کیست کی ہے کساب اور افضل گروہ کی فانسی کے بعد جس کی سرکشہ پہلے سے پڑی کرنے کا پاکستان نے دعویٰ کیا آخر اس پر اس طرح سے آسانی سے حملہ کیسے ہو گیا آخر اس سمجھ وارڈن اور دوسرے جیل ادھکاری کہا تھے اور اگر پانچ قیدی اس طرح سے آسانی سے سربجیت کو نشانہ بناتے ہیں تو کیا یہ نہیں سوچا جانا چاہیے کہ یہ حملہ پہلے سے پیتھا اور اس ساجش میں جیل کی ادھکاری ہی ملے ہوئے تھے سمجھ کے لیے بیرو ریپورٹ